کراچی سے خبر دیں گے دیکھیں جی ایک ہفتہ قبل کراچی کے الیکٹرک کے حوالے سے جو پہلے جو شکایات آئی تھی اس حوالے سے چیئر من نیپرا نے خصوصی ٹیم بھی تشکیل دی تھی جو کہ کے الیکٹرک کے جو لوڈ شیڈنگ اور ٹرپ کرنے کی جو معاملات ہیں اس حوالے سے جو نے اپتدائی رپورٹ کی تھی اور اس کے پیش نظر ان کو ہدایت دی تھی کہ وہ ہر ممکن جو ہے اقدامات کریں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کے ماہ رمضان میں خصوصی طور پر لیکن آج نیپرا حکام نے کے الیکٹرک پر اظہار برمی کی اور جو ان کی جو ایک ٹیرپ پیٹیشن تھی اس کو بھی مسرت کی ہے اور ساتھ یہ بھی کیا ہے کہ تیس گھنٹے سے مسلسل جو کراچی کی عوام ہیں وہ لوڈ شیڈنگ سے نڈھال ہیں اور وہاں پر کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پر لوڈ شیڈنگ بترین لوڈ شیڈنگ نہیں کی جاری لیکن نیپرا کی ہدایت کے بہوجود کے الیکٹرک حکام نے کوئی اس پر جو پیش کی جو اقدامات ہیں وہ نہیں کیے جس پر ان کو نوٹس کے ساتھ ساتھ جو ہے شو نوٹس بھی جاری کیے گئے تھے اور اس پر ابھی تحریری جواب کی الیکٹرک سے طلب کر لیا ہے اور چیر میں نیپرا نے ایک مطلب پھر حضائیت کی ہیں کہ تمام فیٹر کے ساتھ ساتھ تمام جو نظام ہے جو مرمتی جو کام جو جاری ہے اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیا جائے اور آج چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر جواب جو ہے وہ نیپرا کو دیا جائے اور یہ بھی کہا گیا ہے شتریان ایسکیانی